کیسر بھائی آپ نے کہا تھا کہ we need a higher power, we need a universal criteria obviously آ جا کے تو لیکن پھر counter اس کا یہ آتا ہے کہ دیکھیں جب ہم مان لیتے ہیں کہ وہ higher power religion ہے یا god almighty ہے تو اس سے کیا ذہنیت بننی ہو جاتی اس سے free inquiry بننی ہو جاتی پھر انسان کو عقل دینے کا کیا جو ہے وہ purpose ہے اگر ہم نے آ جا کے وہی blind following ہی کرنی ہے ایک چیز کو مان کے اور دوسرا argument یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں religious countries کو تو وہاں morality بہت low ہے اخلاقیات بہت low ہے اور اگر آپ ایسی countries کو دیکھیں Scandinavian model پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے مذہب سے جان چھوڑا لی تو وہ they are even more moral and they are more happy happiness index بھی بتایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ I will like کہ آپ ان دو arguments کو آپ سے بات کرنے کے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں دور کرنے کا موقع مل جاتا ہے let's start with the happiness index ہمارے پاکستان میں جو ہمارے liberals ہیں جہاں جہاں آپ کو سنا جاتا ہے وہاں پہ یہ happiness index کو بڑا گوٹ کیا جاتا ہے فنلینڈ پہلے نمبر پہ کبھی پڑا بھی ہے کوسٹینر کیا ہے سویٹ کیا سٹینڈرز ہیں ہم کینکی میں رشید کیا گیاion سچکے رہا ہے لیکن فنلینڈ دلانڈ نمبر پہلے جو یہ ہے کہ آپ ایک ہی ڈاکومنٹ سے ایک ہی کوسچنیر سے پوری دنیا کی ہیپینس کو جج کیسے کر سکتے ہیں دنیا میں دو کمپیٹنگ اپروچز انٹو ورڈز لائف انڈیویجولزم ان کلیکٹیوزم وہاں پہ ہیپی آدمی وہ ہے جسے اپنے باپ کی نہیں ہے ماں کی نہیں ہے جسے اپنی اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں مجھے روٹی حضم نہیں ہوگی اگر میری ماں کو کچھ ہوا ہوا ہے میں خوش مجھے پاکستان میں سال کے بعد کارڈ نہیں بھیجوں گا آپ بھی زندہ ہیں میں بھی زندہ ہوں آپ میری ہیپینس کو کہتے ہیں کہ امپیریلزم ختم ہو گیا وہ ختم نہیں ہوا ہے وہ پرمیٹ کر گیا ہے دنیا کے سسٹمز کے اندر آپ نے ان کی ہیپینس کو میار پہلے تو بنایا میرا اور پھر میرا سواب اگر وہ ہے جو آپ کے اس کے میار کے پورا نہیں اترتا ہے تو آپ کہہ رہے کہ میں خوش نہیں ہوں how dare you to tell me that this is what it should mean to be happy and then I'm not happy who are you to tell me پہلی ایک بات یہ دوسری بات جو آپ نے کہی ایک اور ٹرم کہ اس سے free inquiry ختم ہو جاتی ہے what is free inquiry مطلب لوگوں کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک چیز moral ہے کہ نہیں moral ہے دنیا میں آپ religion کو چھوڑیں آپ evolution کو ماننا شروع کر دیں دنیا میں کتنے ایک ملین دو ملین سو ملین دو سو ملین evolutionist ہوں گے کتنے ہیں جن سے یہ چیز ہٹا لے کہ scientist کہتے ہیں کہ evolution ٹھیک ہے تو انہیں خود پتا ہے کہ واقعی evolution ٹھیک ہے دیکھیں انسان social species میں شمار کیا جاتا ہے گروہوں میں رہتے ہیں ہم communities بناتے ہیں جب آپ communities بناتے ہیں تو آپ پھر liberal نہیں رہتے ہیں liberalism ایک linguistic monopoly ضرور ہے لسانی جبر ہے کہ آپ religion کو چھوڑ کے system میں آ جائیں تو آپ religion سے liberal ضرور ہو جائیں گے but it doesn't mean کہ آپ absolute terms liberal ہو جائیں گے انسان کی nature میں liberal ہونا ہے ہی نہیں جن چیزوں میں میں liberal ہونا ان میں وہ liberal نہیں ہے میں چار شہدیاں کریں میں liberal ہوں وہ کر کے دوسری girlfriend رکھے دیکھ لے لگ سمجھ جائے گی liberalism ہر system کے اندر ہوتا ہے the fact یہ آپ نے system کو چھوڑ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ absolute terms آپ liberal ہو گئے ہیں آپ پہ اپنی پابندیاں ضرور ہوں so free inquiry free inquiry کوشش کی تھی ریچرڈ سٹرنبرگ نے question کیا تھا evolution dual PhD holder biologist career تباہ کر کے رکھ دیا counter backly اس درجہ کا پہلی انتھرپولوجسٹ کے اس کے نام پہ species کا نام رکھا گیا 160 research papers کا writer اس نے question کیا evolution کو جو job تھی museum کی وہ واپس لے رہی گی wikipedia نے اس کا page remove کر دیا disk credit کر کے رکھ دیا کون سی free inquiry یہ پورا religion ہے ایک system ہے liberalism کا جو پورا model is کے اندر individualism ہے جس کے اندر humanism ہے جس کے اندر evolution ہے آپ question نہیں کر سکتے ہیں آپ کو disk credit کر دیا جائے گا وہ door board کا کیا case ہمیں نہیں پتا ہے کہ صرف اتنی سی بات صرف اتنی سی بات کہ evolution کے علاوہ بھی زندگی explanation ہے عدالت نے آگے فیصلہ دیا کہ خبردار evolution کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں کرنا کسی context پہ mention مجھے میکس کائزر یاد آجاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو میں بی بی سی پہ کام کرتا تھا تو ہمیں ان کے لئے یاد آجاتا ہے اس کی میکس کائزر کی بات یاد آجاتی ہے کسی بھی context میں جو زندگی کی بات ہے تو اس کو آپ mention نہ کہے تو یہ it doesn't make any sense کہ آپ question آپ نہیں کر سکتے evolution کو question نہیں کر سکتے آپ ان کے کسی سسٹم کو question نہیں کر سکتے آپ کو disk credit کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ کہے کہ free inquiry کے پاس ہوتی ہے آخری بات میں نے آپ کا وقت بڑا لے لیا کہ آپ جو question سے آپ نے شروع کیا تھا میں اس کو reverse order میں لے کے چل رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک higher being ہے اور ہم اس تک پہنچ گئے تو کیا اسے free inquiry ختم نہیں ہو جائے گی no آپ اگر جس mountain کو آپ سر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ نے اس کو سر کر لیا ہے there is nothing further to go to it doesn't mean کہ آپ کی free inquiry ختم ہو گیا سفر ختم ہو گیا there is nothing else to go to پہاڑ کے آپ اوپر چلے گئے ہیں mount Everest کے آپ top پہ چلے گئے ہیں so اگر ہم یہ کہتے ہیں for alternate way if God exists and you've realized that God exists then you've already reached the ultimate truth اس کے بعد free inquiry کیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے sure question کریں کسی نے منہ نہیں کیا جائیں but again it will be a waste of time تبارہ جب اسی چیز پہ آ جاتے ہیں تبارہ اسی چیز پہ نہیں خدا کے علاوہ نہیں ہو سکتا فلسوفی کلات ایک زیادہ خدا کیوں نہیں ہو سکتا خدا کے necessary characteristics کیا ہے جس خدا کا تصور ہم پیش کرتے ہیں کیا وہ سارے کے سارے تصورات پہ آتا ہے omniscient ہے omnipotent ہے omnipotent ہے and so forth everything else that comes with it if the answer is yes to all of those free inquiry یعنی اس کے ذریعے ہی آپ پہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ اگر free inquiry ہی کرتے جائیں گے تو پھر where will be the stop یہ تو پھر چیز چلتی رہے گی ایک چیز ہے نا کہ وجود خدا کے آپ کا ایمان ہے اس کے اندر ایک چیز بسوط کو سے کہتے ہیں ریلیس سکیپٹیسزم not necessarily کہ سکیپٹیسزم وہ برا ہے خدا کو ماننے کے بعد آپ خدا کے فیسم پر کوئیسٹین اٹھاتے ہیں آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ منڈ بھی نہیں کرتے نہیں تمام پروفٹ سکیپٹک تھے میرے نزدین آپ دیکھیں انہوں نے اپنی سوسائٹی اور اپنے جو کلچرل نورمز تھے ان کو چیلنج کیا in a positive وہ تو کلچر کو کیا آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد اگر آپ نے free inquiry ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ free inquiry فریقس نے کی ہے اللہ نے کہا مار کے میں زندہ کروں گا انہوں نے کہا میں مانتا ہوں لیکن تھوڑا اگر دیمونسٹریشن دے 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 اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے آگے سے اپنے نبی کو خدا رہا خاص طب میں نے اللہ تعالیٰ ماز اللہ کے میں نے shut up گول دے دی نہیں اللہ بتا رہے ہیں لود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے جا رہے ہیں وہ گوڑ کی existence پہ question نہیں اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں تو اللہ نے آگے سے کہا کہ ابراہیم جانے دینا so free inquiry absolutely but don't raise the question on the existence of the point علی بھی میں اس پہ ایک چھوٹا سا point آٹ کر دوں جیسے انہوں نے کہا this is just ایک myth ہے جو بنائی گئی ہے اور جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا یہ moral relativism کی اگر آپ ہمارے moral values کو اجازت دی جائے because they are relative so ہمارا جب ہم اس argument کو use کرتے ہیں کہ ہمارے moral values ہی ہیں تو ان کو accept کیا جائے اس کو کبھی نہیں مانتے مثال کے طور پر امریکہ کے اندر آج امریکہ US embassy نے پاکستان میں بڑے openly tweet کی کہ lgbtq کے خلاف کہ we are supporting them اور اس ملک کے اندر ہمارا یہ agenda ہے and we support them openly and we are investing کوئی اس طرح کی ان کی tweet میں اور اگر for example کیا یہ تو انہ نے کر لی پاکستان کے اندر کیا کبھی پاکستانی ambassador US میں بیٹھ کے ہجاب کے بارے میں اسی moral relativism کے concept کو use کرتے وہ یہ کہہ کہ ہم ہجاب کو promote کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اور ہم اسلامی شریعہ law اس کی importance کو اس کی کیمپین کر رہے ہیں اس کی ویرنیس پھلا رہے ہیں کس طریقے سے کتنی extremism ہے مسلمانوں کے یعنی every this is this is just I don't know why how can they use ان کا argument یہ ہوتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ human rights کے welfare میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ human rights کے خلاف جان آپ عورت کو بند کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ standard سے کہہ رہے ہو لیکن ہمارا relative ہمارے پرسپیکٹیف سے اگر آپ ریلیٹیوزم کو بھی اپلائے کرو تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ ہمیں کرنے دو اور ہم آپ کرنے دیں لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں نہیں کرنے دیتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے حق میں صرف یہ کہہ رہا کہ ان کا standard itself اپلائے نہیں کر سکتے مورل ریلیٹیوزم کی بھی تین ٹائپ س ڈس کرپٹیو ہے میٹا ایتھکل ہے اور تیسی نورمیٹیو ہے نورمیٹیو ہے وہ بقاعدہ منڈیٹ کرتی کہ آپ طولرینٹ کریں دوسرے کو اور یہ ہی فالس ہو جاتے اور حالانکہ انہوں نے سارا بھانڈا بھوٹ رہی پورا یو این اور یو این کے انڈر وہ اس کا نورمیٹیو کر رہے ہیں لیکن آ جا کے اس میں فیل ہوتے ہیں بہت بڑے فیلیر ہیں یہ ایمپیریلزم کو ہی پھلاتے ہیں